اسی لئے میرا سبھائیہ ہے میرے ساتھ ایسے حالات گزرے میں نے لکھی وہ بات لیکن جانے گا وہی جس نے دیکھی تھے یا اس کو جانتا تھا باقی نہیں سمجھیں گے اس بات کو میں نے لکھی داس کمر کر کھیاس نہیں تو ناس بات کا ہو جائے گا کیوں میں کیا کرنا چاہتا تھا میں گروہ کے راستے پہ چلیا تھا گروہ کی ڈیوٹی گروہ کا کام کرنا چاہتا تھا لیکن بادائیں اور چل آئی تو میں نے سوچیا یہ بات کہ کر کھیاس نہیں تو ناس بات کا کس بات کا ناس ہو جائے گروہ کے آگیا کا پالن نہیں ہوگا جسے میشن اور کام کے لیے گروہ نے جو تجھے سوپیا تھا وہ نہیں ہوگا کھینچ لے نیچی نہ کر چینچی یہ سنتوں کا لکشن بتاتا ہوں نیچی کھینچنے کا مطلب نرم ہو جا دین ہو جا گریب ہو جا چھوٹا ہو جا کچھ بھی کہ لے بری کہے کوئی بھلی کہے نیچی کھینچ لے شکایت نہ کر چینچی کرنے کا مذہب نو کمپلینٹ کوئی شکایت جا گر کس سے کرے گا شکایت نہیں تو کری کرائی کھو جا گا کری کرائی کیوں کھو جا گا ارے تو تیس سال کی عمر میں لگیا تھا پزاس پچپن ساٹھ سال کی عمر میں آ گیا یہ تیرے سال بیکار سے لے جائیں گے جس کام کے لیے نکڑا تھا وہ سال کہاں گئے تیرے نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا دھو بھی جائے سے کتے کی حالت ہو جائے گی پھر اس میں کہے بھی دیا تو کس کی پرواہ کرتا ہے گون کا گراہ گون تو گا گون کو جاننے والا گون ڈھونڈے گا انسان میں اور دوست ہوگا وہ پاپ کرم کو رو جائے گا بیتیا وقت ہاتھ میں جا اور پھر پسائے کیا ہو جائے گا گور کر لینا پھر یاد کر کے دیکھ لینا پھر سمجھ لینا میں انتپڑے میں بتا دیا یہ ایک گروہ کے گھر میں جانے کے بعد اتنی گن آ جانے چاہیے تمہاری برائی بھی کرتا کہی تھی نہیں لاکھ برائی کرے دنیا میں پھر بھی اپنے دھرم سے ڈولونا اپنے دھرم سے نہیں بدلوں میں اپنے راستے کو نہیں چھوٹوں